پانچ منٹ پہلے ایک خبر آئی ہے جو میرا خیال ہے جمہوریت میں جمہوریت کے دل پر آخری خنجر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ دیر پہلے فیصلہ کیا ہے کہ جو آئین کے مطابق ریزرو سیٹیں ویمن سیٹس اور مانوریٹی سیٹس سنی اتحاد کو جانی تھی وہ سنی اتحاد کو نہیں مل سکتی جنابِ چیمن ہم سینٹ کے ہاؤز کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آئین کی پاسداری کریں آرٹیکل ففٹی ون آئین کا میں پڑھنا چاہوں گا بڑا واضح ہے آرٹیکل ففٹی ون یہ کہتا ہے کہ نیشنل اسیملی کیا ہے نیشنل اسیملی اس میں جنرل سیٹس ہیں ویمن سیٹس ہیں مانوریٹی سیٹس ہیں اور ٹوٹل اس کی جو سیٹیں بنتی ہیں تین سو چھتیس سیٹیں نیشنل اسیملی کی بنتی ہیں یعنی کہ جب یہ تین سو چھتیس سیٹیں یا جتنے بھی سیٹوں پر الیکشن ہو تو پھر وہ اس کے مطابق وہ نیشنل اسیملی آگے کاروائی کر سکتی ہے جو آرٹیکل ففٹی ون جب نیشنل اسیملی بن جائے اسی طرح آرٹیکل ایک سو چھے ہر پروینشنل اسیملی کا سائز دیتا ہے سو تین حصے ہوتے ہیں ہر اسیملی کے ایک ہے جنرل سیٹس ایک ہے مانوریٹی سیٹس ایک ہے ویمن سیٹس جب تک یہ تینوں خانے اپنے اپنے پورے نہ ہوں تو یہ کوئی نہ اسیملی پروینشنل اسیملی نہ نیشنل اسیملی کمپلیٹ ہوتی ہے ان نیشنل اسیملی اور پروینشنل اسیملی کا کام کیا ہے ایک بہت اہم کام ہے پارلمنٹری ڈیموکرسی میں اور وہ یہ ہے کہ جو پریزنٹ ہے اس کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے نیشنل اسیملی نے جو سینیٹرز ہیں ان کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے اپنی اسیملی کے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے پرائم منسٹر اور چیف منسٹرز کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے تو جب تک یہ کمپلیٹ نہیں ہوتے جب تک یہ نیشنل اسیملی پوری طرح اپنی کپریشن تک نہیں پہنچتی پروینشنل اسیملی نہیں پہنچتی تو الیکشنز نہیں کیے جا سکتے ان کونسٹیٹوشنل پوسٹ کے مثلا ابھی ابن صاحب نے سامنے ہمارے آرہا ہے پریزیڈنٹ کا الیکشن اسی طرح ہمارے سامنے آرہا ہے سینٹ کے الیکشن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انکمپلیٹ ہاؤز جو نیشنل اسیمبلی ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوئی وہ جا کے تو اس کے تحت وہ پریزیڈنشنل الیکشن میں ووٹنگ ہو سکے اسی طرح جو ووٹنگ سینٹرز کی ہونی ہے اگر پریزیڈنشل اسیمبلی کمپلیٹ نہیں ہیں تو پھر ان میں بھی سینٹرز کے لیے بھی الیکشن نہیں ہو سکتا یہ ایک بڑا واضح پوائنٹ تھا جو ہم نے الیکشن کمیشن کو جب ہم گئے درخواست لے کے تو سنی اتحاد کانسل کی طرف سے ہم نے کہا کہ یہ ریزرف سیٹس کا فیصلہ کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا کہ آج نابچہ امن انہوں نے یہ کہا کہ ہم جہاں تک تو باقی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ ریزرف سیٹس دے دیتے ہیں لیکن یہ سنی اتحاد والی جو سیٹیں ہیں جو پی ٹی آئی بیکٹ کینڈیٹس نے جو جوائن کی تھی ان کو ہم ابھی سیٹیں سائٹ پہ کر دیں گے اور ہم آپ کو سنیں گے اور سننے کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے ان سے درخواست کی کہ پرائم منسٹر کے جو الیکشن ہو رہا ہے اسے پہلے پہلے اور جو پریزنٹ کا اور سینٹ کا الیکشنز آ رہے ہیں اسے پہلے پہلے آپ یہ ریزرف سیٹس کا فیصلہ کر دیں تاکہ ہاؤز کمپلیٹ ہو جائے لیکن وہ الیکشن کمیشن اف پاکستان نے نہیں کیا اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا جو ہمارے مطابق پی ٹی آئی کے مطابق اور سنی اتحاد کے مطابق جو جس کی سیٹیں نہیں دی گئیں ان کے مطابق یہ الیکشن نل ان وائڈ ہے یہ انکونسٹیٹوشنل ہے اب آرٹیکل ففٹی ون کیا کہتا ہے جناب چیمن آرٹیکل ففٹی ون سکس ڈی کہتا ہے میں پڑھتا ہوں پہلے اور اس کے بعد میں اس کا ایکسپینیشن دیتا ہوں وہ کہتا ہے کہ for the purposes of election to the national assembly members to the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties list of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the national assembly یعنی کہ وہ کہتا یہ ہے کہ جتنی بھی seatیں آپ نے جیتی ہوں national assembly میں اس کے proportionate آپ کو reserved seats مل جائیں گی proviso آگے یہ کہتا ہے provided that for the purpose of this paragraph the total number of general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within three days of the publication in the official gazette of the names of the returned candidates یعنی کہ یہ کہتا ہے constitution ہمارا کہ اگر ایک political party ہے اور کوئی آزاد امیدوار وہ اس کو join کرنا چاہتے ہیں تو وہ join کر سکتے ہیں اور اگر وہ join کر لیں گے تو وہ سمجھے جائیں گے کہ وہ political party کے members ہیں اور اس کے against proportionately ان کو reserved seats مل جائیں گی آپ کو یاد ہوگا جناب چیئرمن کہ election commission of Pakistan نے ہمارا پی ٹی آئی کا سمبل لے لیا تھا اور پی ٹی آئی کو election میں حصہ نہیں لینے دیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی ایک بلکل غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کے ذریعے وہ اس فیصلے کو election commission کے فیصلے کو برقرار رکھا تھا حالانکہ وہ article 17 کی خلاف ورزی تھی لیکن بارحال پی ٹی آئی election نہیں لڑ سکی اور ہمیں اپنے پی ٹی آئی backed candidates کو آزاد امیدوار کے طور پر ان کو election لڑنا پڑا جو کوشش تھی وہ ناکام ہوئی جو کوشش یہ تھی کہ لوگ confuse ہوں گے لوگ confuse نہیں ہوئے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر پی ٹی آئی کو mandate دیا جس میں ہمارے مطابق 180 سے زیادہ national assembly کے members ہوئے لیکن بارحال election commission of Pakistan نے ان کا بھی ایسا result announce کیا کہ ہمارے جو election میں final رہ گیا figure 192 members کا تھا جن کو notify کیا گیا اب 92 کے against ہم نے جو لوگ تھے ہمارے provincial assemblies میں بھی اور national assembly میں بھی ہمارے جو candidates تھے پی ٹی آئی back candidates وہ صرف اس لیے انہوں نے سنی اتحاد council کو join کیا تاکہ یہ reserve seats ان کو مل جائیں اور آنے والا جو prime minister کا election ہے اور جو اب future میں president کا اور senate کا election ہے اس میں ہمیں reserve seats والے لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ vote کر سکے election commission of Pakistan نے اس قانون کے مطابق article 51 6D کے مطابق جو آئین کا حصہ ہے reserve seats ہمیں دینی تھی 23 23 reserve seats ہماری بنتی تھی جنہوں نے آگے جا کے election میں حصہ بھی لینا تھا لیکن election commission of Pakistan نے آج announce کیا اس قانون کے بالکل برعکس election commission of Pakistan نے یہ announce کیا کہ یہ ہم آپ کو نہیں دے رہے الٹا یہ جو seatیں ہیں دو طریقے اب اس کے رہ جاتے تھے وہ ہم نے کہا election commission کو کہ یہ آپ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ اس کے بغیر یہ جو assembly'اں ہیں یہ complete نہیں ہوں گی آپ کو ہمیں دینا پڑے گا لیکن ابھی جو announce کیا انہوں نے انہوں نے شاید اس کو دوسری political parties کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اگر یہ بات درست ہے ابھی detailed order نہیں آیا لیکن اگر یہ بات درست ہے کہ ہم سے لے کے ہمارا share جو ہے وہ لے کے دوسری parties کو دے دی ہے تو یہ پھر دوسری آئینی غلطی جو election commission of Pakistan نے کی ہے article 218 جناب جو آئین کا ہے اور 219 وہ کہتا ہے کہ election commission of Pakistan کی ذمہ داری ہے کہ وہ free and fair election کرائیں آج for the record اس فیصلے کے بعد ظاہر ہو گیا ہے کہ election commission of Pakistan اپنی اس obligation اس duty ذمہ داری سے بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے اور آئینی اس نے ایک violation کی ہے article 6 ان کے اوپر بلکہ لگنا چاہیے تو ہم demand کریں گے آج کے دن اس house سے کہ پہلے بار پہلے تو یہ resignation ہم demand کرتے ہیں پوری پوری election commission of Pakistan کا fill for ان کو زائن کیا جائے اور یہ سیرٹ کی طرف سے یہ resolution ہم تیار کی ہوئی ہے ابھی اس کو پیش کرتے ہیں وہ ایک منٹ بھی اس عودے پہ نہیں ٹھہر سکتے اس فیصلے کے بعد اتنا serious غیر آئینی غیر قانونی فیصلہ اتنا جمہوریت کے خلاف فیصلہ اب یہ برداشت نہیں ہوگا جناب چیئرین یہ بھی ہم بتائے رہے کہ اگر اس فیصلے کے بعد presidential election ہوا اور senate کے elections ہوئے اگلے جانے کے members تو وہ ہمیں منظور نہیں ہوں گے کیونکہ جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں ہوگا جب تک ایک ختمی فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم عدالت میں جائیں گے اس کو challenge کریں جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ reserve seats کس کو جانی ہیں جب تک یہ فیصلہ نہیں آئے گا final فیصلہ presidential election اور senate کے elections پاکستان میں نہیں ہو سکتے yes yes so ہم نے فیصلہ کر لیا ہے جناب چیمن on the floor of the senate ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کو challenge کریں گے election commission of پاکستان کے order کو اسے خلاف جو بھی ہمارا قانونی راستہ ہے وہ ہم اپنائیں گے election commission جو ہے وہ اب آئینی طور پہ اپنی کاروائی نہیں جاری رکھ سکتا ان سب کو مصطیفہ ہونا ہے ان کو ریزائن کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی demand کرتے ہیں کہ جو presidential election ہے اور جو آگے آنے والا senate کا election ہے اس کو ملتوی کیا جائے اس کو جن کیا جائے کیونکہ آئین میں یہ کوئی گنجائش نہیں کہ reserve seats کے بغیر یہ دونوں elections ہو جائیں اور اگر یہ elections hold ہوئے تو کل کو جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی آئینی فیصلہ ہوگا سپریمی کورٹ اور پاکستان کی طرف سے ان reserve seats کے بارے میں اگر وہ ہمیں آ جاتی ہیں تو سارا reverse کرنا پڑے گا آپ کا بہت شکریہ جناب اچھے میں کہ آپ نے مجھے یہ وقت دیا آپ کو دیا اور بیان کہ اس کو Effects میں